ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تمنا ہماری بچوں کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے کہ ان میں حب دین پیدا کیا جائے اس پر اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر حب دین اگر ہے تو وہ کتنا ہے کیسا ہے اور میں اپنے دعویٰ حب دین میں کتنا سچا ہوں اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ انسانوں کی بڑی تعداد دین سے محبت رکھتی ہے یہ ایک محسوس ہوتا ہے اللہ کہے کہ واقعی ایسا ہو اور وہ اپنے دعویٰ محبت میں واقعی سچی ہے لیکن اب ذرا سمیں ایک کرٹیکل سیلف ایویلویشن کا ایک تھوڑا سا میں کوئی ٹول آپ کو دوں گا جس سے آپ اپنے بارے میں جائزہ لیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کیا میرے اندر یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں واقعتاً میرے اندر حب دین ہے جب میں اپنے دعویٰ حب دین میں واقعتاً سچا ہوں اس کو جج کرنے کے یا اس کا سیلف چیک جو ہے وہ دو باتیں میں آپ سے کروں گا پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے بچوں سے اور بچوں میں سب سے بڑے بچے سے یعنی اگر آپ کے چار بچے ہیں تو وہ بچہ جس نے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے اس کی observation زیادہ reliable ہے اگر میں آپ کے بچے سے یہ سوال کروں بلفرض میں نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہونا لیکن بلفرض میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ تمہاری جو امہ ہیں یا تمہارے جو اببہ جان ہیں یہ بتاؤ کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے یا ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یا ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے یعنی ان کی زندگی کی سب سے بڑی priority کیا ہے یا ان کی سب سے بڑی پریشانی یا فکر کیا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے اگر یہ سوال فرض کیجئے کہ آپ کے بچوں سے کیا جائے اور ہمارے وہ participants جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یا جو والدین نہیں بنیں اگر میں یہ کہوں کہ ان کے siblings سے کیا جائے یا ان کے والدین سے کیا جائے اگر آپ کے والدین آپ کے دوستوں سے کیا جائے آپ کے بہن بھائیوں سے کیا جائے آپ کی اولادوں سے کیا جائے آپ کے شریک حیات سے یہ سوال کیا جائے اگر ان سے کہا جائے سوچیں اور وہ جواب لکھیں اور اگر اس جواب میں وہ جو content produce ہوگا اس سوال کے response میں اس کا analysis کیا جائے کہ وہ کیا ہے تو بہت سے لوگوں کا جواب آئے گا ان کو پریشانی یہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہوئی ہے ان کو پریشانی یہ ہے کہ اب مطلب کیانیڈا کے لیے apply کیا تھا ابھی تک کچھ ہوا نہیں ان کو پریشانی یہ ہے کہ میرا داخلہ وہاں کب ہوگا اور کیسے ہوگا ان کی پریشانیاں کیا ہیں یا ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کیا اور یہ ان کی ان کے emotional landscape سے ظاہر ہو جائے گا مطلب ہم اپنوں سے چھپ نہیں سکتے گھر والوں سے چھپ نہیں سکتے مطلب یہ اور وہ انسان جو گھر والوں سے بھی چھپ رہا ہے تو پھر وہ مطلب بہت ہی پہنچا رہا ہے بس اللہ رہن فرمائے لیکن وہ تو مطلب گھر والوں کے سامنے بیوی کے سامنے تو ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم actually ہوتے ہیں بچوں کے سامنے بھی ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم actually ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بارے میں جو تجزیہ یا جو judgment یا جو رائے رکھتے ہیں وہ بڑی reliable ہے تو اگر ان لوگوں اگر فرض کیجئے کہ میرے بارے میں میرے دوست میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرا شریک حیات میری اولاد ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ میری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میری سب سے بڑی priority کیا ہے میں سب سے زیادہ حساس کس حوالے سے ہوں اور پھر جو content produce ہو اس content کو ہم objectively review کریں اور پھر یہ سمجھ میں آئے کہ اس انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نجات ہے اپنی نجات کی اسے فکر ہے میرا کیا بنے گا رب کریم مجھے معاف کر دے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں رب کریم ہم سے راضی ہو جائے میری بدعمالیوں پہ مجھے رب کریم معاف کر دے مجھے سچی توبہ کی توفیق ہو جائے میرے معاملات اور احوال درست ہو جائیں مجھے مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب ہو جائے میرا ایمان ٹھیک ہو جائے اگر یہ بات یعنی جو content produce ہوا ہے یہ جواب آ جائے تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے میرے اندر حب دین موجود ہے اس کو اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اس کا ایک چیک یہ ہے جو میں نے یہ عرض کیا لیکن اگر کچھ اور جواب آئے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب کیا ہے مطلب دیکھیں عبداللہ اور عبدالکیریر اور عبدالمارکٹ اور عبدالمال مطلب یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا مطلب پھر ہم ایک مذاب کر رہے ہیں یہ بات فاضح ہو رہی ہے اب اگر ایک اور ٹیسٹ ہے دوسرا ٹیسٹ کیا ہے یعنی یہ دونوں ٹیسٹ میں اگر ہم qualify کرتے ہیں تو بات بنے گی دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر اس بچے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم ان پر اعتماد کر سکتے ہو کیا یہ صاحب تمہارے پسندیدہ انسان ہیں کیا تم ان صاحب سے اپنا مسئلہ اور اپنی پریشانی اور اپنا پرابلم اور اپنی کمزوری ان کو دکھا سکتے ہو اور وہ کہے نہیں ہرگز نہیں میری بات سمجھا رہے ہیں یعنی جس انسان سے میں ڈرتا ہوں جس انسان کے مزاق سے ڈرتا ہوں جس پر اعتماد نہیں کر سکتا جس کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا جس کو اپنی پریشانی نہیں بتا سکتا جس کو اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتا جس کے ساتھ تعلق میں میں سائیکلوجیکلی سیف محسوس نہیں کرتا سائیکلوجیکلی سیف محسوس نہیں کرتا یہ وہ انسان نہیں ہے جس سے میرے اندر حب دین پیدا ہوگا یہ بات واضح ہوئی اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اس کے اپنے اندر بھی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اگر میں ایک اور بات تھوڑی سی اور آگے بڑھ کے ایک بات کہوں اس پر غور کیجئے گا اگر میرا تشخص مذہبی ہے اور لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اعتماد کے قابل نہیں ہوں اور وہ اپنی کمزوری وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کی کمزوری میری نگاہ میں آ جائے بات سمجھ آرہی ہے میرا تشخص مذہبی ہے یعنی میرے بارے میں سب کا یہی خیال ہے کہ میں بہت دیندار اور مذہبی ہوں لیکن میرے سامنے وہ اپنا پرابلم یا اپنی کمزوری دکھاتے ہوئے یا کھلتے ہوئے گھبراتے ہیں میری پریزنس میں وہ ڈرتے ہیں مجھ سے گھبراتے ہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ میں رب کریم سے اس طرح نہیں ڈرہا جس طرح ڈرنے کا حق ہے یعنی وہ انسان جس کے مزاج سے لوڈ تنگ ہیں اور پریشان ہیں وہ اللہ سے اس طرح نہیں ڈرہ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے یہ بہت نازل بات ہے تہلہ پوائنٹ میں نے بچوں کی فطری فطرت میں بات کی اور پھر اس کے حوالے سے تقاضی یہ ہے کہ ٹرسٹ کریں لف کریں رسپیکٹ کریں یہ والی بات دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے اگر میں اپنے دعویہ حب دین میں سچا ہوں تو میرے مزاج کو خوبصورت میرا مزاج کو خوبصورت بنے گا اگر میں اپنے دعویہ حب دین میں سچا ہوں تو میری فکروں کا مہور فکر آخرت بنے گی اگر میں اپنے دعویہ حب دین میں سچا ہوں تو میری اولاد یعنی وہ کہے گی کہ میرے عبدو جان ہر تھوڑے دن بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ مطلب زندگی اور موت کا ذکر آتا رہتا ہے مطلب وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا میں جب چلا جاؤں گا تو اس کا خیال کرنا یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک نصیحت بھی کی ہے کہ میرے بعد اس کا خیال کرنا چودہ سو سال کی اسلامی تحزید میں کوئی ایک بھی مربی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے شاگردوں کو یا اپنی اولادوں کو ایسی نصیحتیں نہ کی ہوں جو اپنے مرنے کے بعد اس کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں میرے بچوں میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا یہ جو موت کا جو صدمہ ہے صبر جمیل جب آتا ہے جب میرے شعور میں یہ بات شامل ہو اور میرے تصور میں اور میری میری تربیاں میں یہ بات شامل ہو آخرت کی جواب دہی موت بہت قریب ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے بہت قریب ہے UM کسی وقت بھی آ؟ بہت قریب ہے آق soul بہت بنی